بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرام کے فلال کیاہل آپ لوگ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں رافظ العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جیس وقت کی فون نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت پر لے کے آذر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ویزا فیسز کے ہی حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری فلیبر کی طرف سے بھی یہ تصدیق کر دی گئی ہے اسٹریٹ میں شائع کی گئی ہے سپیشل اس کے اندر یہ تصدیق کی گئی ہے کہ سلطنت کے اندر ہم لوگ ویزا فیسز کو کم کرتے ہیں کیونکہ امان کے سلطان جلالہ تو سلطان سلطان حیتم ان تاریخ کی طرف سے جو آرڈرز آئے ہیں حکم آئے ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے آپ لوگ دے سکتے ہیں تصدیق کی گئی ہے وہ اتمام رودز اور ریگولیشنز بتائے گئے ہیں مطلب تین سو ایک سے لے کے ایک سو اکتالیس ریال تک کی فیسز کر دی گئی ہیں سلطنت کے اندر اور جو بھی ازرات یہاں پر رہتے ہیں اپنے جو ویزا بغیرہ لکوانا چاہتے ہیں وہ بھی اور جو نیو ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو یہ مشروع سے بہت زیادہ خوش آئین بات ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس سے یہ بھی بتایا گیا منسٹری آف لیبر کی طرف سے کہ امانیوں کو شرکوں کے اندر یعنی پرائیوٹ جو شرکیں کمپنیاں ان کے اندر نوکریاں ملیں گی اس قانون کی وجہ سے کیونکہ لوگ جائے اپنی فیس اپنے نفروں کی کم کرنا چاہیں گے تو امانیوں کو بھی بھرتی کریں گے اپنی کمپنیوں کے اندر اس کے علاوہ پرسنٹیج آپ لوگ دے سکتے ہیں دوبارہ سے بتائے گئی ہے کہ ایک سے پانچ اگر ایک امانی کے پاس ہوں گے چھٹے پرسن کا جو ہوگا ویزا فیس وہ زیادہ ہوگی باقی پانچ کی وہ کم ہوگی وہ تمام چیزیں بھی منسٹری آف لیبر کی طرح سے تصدیق کی گئی یعنی کہ کل ملاکہ الحمدللہ سلطنت کے اندر جو ویزا فیسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر عمل ترحمت ہوگا یکم جون دوہزار بائیس سے بتایا گیا تو یہ معیشلہ سے بہت ہی خوشائن بات ہے ٹھیک ہوگیا آپ بات کرتے ہیں کچھ دیکر خبروں کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے اومانی پاسپورٹ کے رناول کے حوالے سے کچھ لوگوں کے بھی کمنٹ آئیں عظیم بھائی یہ کیا ہے تو بھئی اس حوالے سے بتا دے کہ جو آروپی کی طرح سے سائٹس بند تھی اومانی جو پاسپورٹ تھے وہ رینیو نہیں ہو رہے تھے نئے ایشو نہیں ہو رہے تھے کیونکہ کوویڈ نائٹی اومکرون جب بڑا اس کے بعد اس کے بعد بندش کر دے گئی تھی تو آپ لوگ دے سکتے ہیں تصدیق کی گئی ہے کہ پندرہ مارچ دوہزار بائیس سے چالو کر دیے گئے ہیں اور جو اومانی بھی اپنا پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے میڈیکل کے حوالے سے آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ عظیم بھائی ویزا میڈیکل تو بھئی اس کے حوالے سے ابھی تک کے مطابق وہ پینڈنگ ہے اس کے حوالے سے منیسٹری افیل کی طرح سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا آیا میڈیکل شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کچھ مسکت مسکت بلدیا کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مدابعے مسکت بلدیا کی طرح سے تصدیق کی گئی ہے کہ کچھ سیپ کے علاقے سے ہم لوگوں نے لوگوں کو پکڑا جو کہ گھروں کے اندر ہی لیکل طریقے سے کھانے پکانے کا کام کرے تھے آپ لوگ دے سکتے ہیں جو مسکت بلدیا نے ان کو پکڑا ہے اور یہ سختی سے بتایا گیا کہ آپ لوگ کس طرح کی کام نہ کریں اگر کوئی آپ لوگ انہیں کام کرنا لیگل طریقے سے کریں بورڈ وغیرہ لگائیں پھر ہی آپ لوگ کوئی لوگ مطام وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں میس بنا لیتے ہیں بلکل ایسا کام نہ کریں بورڈ وغیرہ لگائیں مطام بنائیں کوئی بھی چیز آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اس کا لیسنس حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ سلطنت کے اندر کریں اب بات کرتے ہیں کچھ پی سی آئی ٹیسٹ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ میں شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ تصدیق کرتی گئی ہے کہ بنگلہ دیش کا بھی جو پی سی آئی ٹیسٹ ہے امان سے جانے کے لیے وہ ختم ہو گئے ایک دو ممالی کے ریگ دے اس لسٹ کے اندر جو کہ پی سی آئی ٹیسٹ کرواتے تھے اب بھی بنگال حکومت کی طرح سے بھی اس کو ختم کر دیا گیا آپ لوگ دے سکتے ہیں امانی میڈیا کے اندر بھی یہ تصدیق کی گئی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوشائن بات ہے جو اب بنگالی بھائی اپنا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر پی سی آئی ٹیسٹ کے اپنے وطن کے اندر سفر کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے بنگالیوں کے لیے ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ آروپی کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں آروپی کے طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ تین لوگوں کو ہم لوگوں نے پکڑا ہے سعود الباطنہ کے علاقے سے جو کہ بیلڈنگ مٹیریل کی دکانوں کے اندر چوری وغیرہ کر رہے تھے یعنی کہ وائر وغیرہ اور یہ چیزیں چورا رہے تھے آپ لوگ دے سکتے ہیں آروپی نے ان کو پکڑا ہے ان کے خلاق سخت کاروائی کی جائے گی تو اس چاہے کہ تم آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ یہ الٹھے پلٹے کام بلکل نہ کریں مستقیم رہے سلطنت افامان کے اندر بات کرتے ہیں کچھ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مدابق حالتے جنگ ہائی لیول پر یوکرین کی طرف سے رشیا کے اوپر حملے ہوئے بھرپور طریقے سے اور اس کے اندر رشیا کی جو فورن منیسٹر ہے ان کی طرف سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ بیس سولجر ہمارے اس کے اندر حلاق ہوئے ہیں لیکن آپ لوگ دے سکتے ہیں یوکرین کی طرف سے بتایا گیا کہ ہم لوگوں نے ان کے ٹینک بھی اڑھائے ہیں کوئی چھ سات اور سو سے زیادہ سولجر ہم لوگوں نے مارے ہیں جو کہ رشیا کی سرط کے اوپر تو یعنی کہ جو کریٹیکل پوزیشن اس وقت چال ہوا اور تقریباً چوبیس فروری سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور اب تقریباً بیس دن ہو گئے ہیں بیس اکیس دن اور ابھی تک کے مطابع یہ جنگ چال ہوا دیکھتے ہیں کس موڈ پر جا کے یہ رکتی ہے تباہی ہائی لیول پر رہا تصویر آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے اندر بتایا گیا اور جو بیلڈنگز وغیرہ اس کی آپ لوگ کنڈیشنز دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کریں تو یہ تمام اس وقت کی اپ ڈیٹس دیئے ہیں انشاءاللہ جیسے بھی جنگی اپ ڈیٹس آتی ہیں ویسے انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں کہ راوفزالعظیم کو دیچے اجازت ہزتے بس تیرے ہیں انشاءاللہ از و جل اللہ حافظ